موسیقی 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 ٹھیک ہے beginning of the جو ہے سسٹلی پہ first heart song end of the سسٹلی پہ second heart song ٹھیک ہے end of سسٹلی یہ بھی آتا ہے نا mcq میں so end of سسٹلی پہ یعنی first or second heart song دونوں سسٹلی میں ہی produced ایک beginning میں produced ہوا ہے ایک end پہ تو third or fourth ہم produce ہوگا ریس ٹھیک ہے is this clear third or fourth ہم تھوڑی دیر میں رہ کے پھر بات کریں گے واپس یہاں تک کوئی confusion ہے اب آجاتے ہیں first heart sound میں closure of AV ہوتا ہے first heart sound میں اور second heart sound میں کسی چیز کا closure کچھ نہیں ہے semi lunarity closure aiotic or pulmonary والدک closure closure of the well produces S1 and S2 ٹھیک ہے S3 S4 closure سے نہیں ہوتے S1 S2 دونوں lub dub lub dub lub dub ھیک ہے یہ closure closure of AV closure of semi ھیک ہے یہاں تک کوئی confusion ہے ابھی ہم نے splitting وغرہ کچھ بات نہیں کی ابھی ہم basics کی بات کریں پھر ہم باقی details اس میں ایڈ کرتے رہیں اچھا اب ہم آجاتے ہیں وولیوم کے کرو پہ جو سسلی میں کیا ہوگا سسلی میں سسلی وینٹریکل بھریں گے کہ خالی ہوں گے خالی ہوں گے خالی ہوں گے اور ڈائسلی میں بھریں گے بھریں گے ٹھیک ہے تو اب اچھا اب مجھے بتاؤ آئیسو وولیوم کونٹریکشن اور آئیسو وولیوم ریلیکسشن میں وینٹریکل کے وولیوم پہ کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے سو یہ سٹریٹ لائن ہوگی یہ خالی ہو رہے دیکھ رہے ہیں خالی ہوتے وے ٹھیک ہے اور یہ بھرتے وے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو دیکھ رہے ہیں بھرتے وے ٹھیک ہے اب یہ بھر رہے ہیں اور یہ خالی ہو رہے ہیں اور ہم نے کہا خالی یہاں ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم بہت سارے چیزیں ڈسکس کریں گے پہلی چیز کہ کتنا بھرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کتنا بھرتے ہیں یعنی ڈائیسٹولی ویلیوم کتنا ہوتے ہیں ڈائیسٹولی کے ڈ پہ بھرتے ہوتے ن پورے تو ڈائیسٹولی ویلیوم کتنا ہوتے ہیں جی اب یہاں بہت سارے تابق تو 130 لکھا ہو ہے ڈائیسٹولی ڈائیسٹولی ویلیوم یعنی ڈائیسٹولی کے ڈ پہ فل بھرتے ویلیوم تو ہر ویلیوم سا کلوز کر کے دیکھیں تو یہ 120 ہے 120 130 جو بھی لے 120 ml 130 ml لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب یہ خالی ہو گئے ہیں 50 ml میں 50 اور 40 پورے نہیں خالی 50 جو ان آف سس سلی پہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ان سس ٹول ویلیوم یہ کتنا ہے 50 ایم اتنا ہی کسی کو کنفیوزن تو نہیں سمجھ آرہا ہے are you with me and diastolic volume and systolic volume ٹھیک ہے جہاں کوئی کنفیوزن ہے تو اسے پوچھ لو میم کون سا گراف ہے کاریک سیکل کا گراف ہے آپ کی جتنے کاریک سیکل کا ایم سیکھ ہی ہم جو کریں یہ لیف یہ لیف یہ volume گراف ہے ventricular volume گراف ہے volume گراف ہے ٹھیک یہ لیف ventricle کا بھی سیم volume گراف ہوتا اور رائٹ کا بھی سیم volume گراف ٹھیک ہے جی اب end diastolic volume end systolic volume 120 end diastolic تھا 50 end systolic تھا ٹھیک ہے ماینس کیا کیا نکلا 70 یہ کیا ہے 70 ejection fraction ہے 70 fraction نہیں نکالا بھی ہم نے اس کا 70 ejection fraction ہے کوئی کریک کرے گا اس کو cardiac output ہے میں cardiac output ہے سوچو اور کچھ سوچو اور کیا ھوٹ stroke volume yes stroke volume ہے یہ cardiac output کب کہیں گے اس کو stroke volume multipad by heart rate yes ایک بار ہوا وہ stroke volume ہے ٹھیک ہے جو ایک منٹ میں ہوگا وہ کارڈ کا output ہوگا ساہیے اب مجھے بتاؤ ejection fraction کیا کہیں سے آواز آئی تھی ejection fraction ejection fraction fraction ہے اب اس میں سے ejection fraction کیسے نکلے سارے فارمولاز ہیں ہم سکی آتے بھی ہیں کو پولیم بھائیں انگلش کو پولیم سم 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 جی ejection fraction آسان الفاظ میں کوئی بتائے گا ejection fraction کیا ہے جتنا blood پون پو تا left vertical سے اگر ہم یہ دیکھیں تو ejection fraction fraction basically obtained number ہے ٹھیک end diastolic volume کیا تھا total number ہے na end diastolic volume total ventricle میں کتنا blood آیا اس میں سے کتنا blood eject ہوا یعنی number آیا کتنے ٹھیک ہے اس کو جب ہم divide کریں گے تو basically stroke volume یعنی obtain number divide by the total number is ejection fraction stroke stroke volume divide by the n diastolic volume 0.58 کتنا ہم کہتے ہیں normally جائے وہ کیا کہتے ہیں ejection fraction کتنا ہوتا ہے ہم کہتے نا 60% 55 60 تو نکل پہا آئے گا کہ آپ stroke volume نکالو آپ کو آئے گا اگر ejection fraction نکالو تو آپ formulas لگا کے نکال لگے روائز کرو سرہ اگر stroke volume encestolic volume minus encestolic volume stroke volume cardiac output مہم cardiac output آپ نے بتایا کہ stroke volume into 1 minute multiply by 1 minute 1 minute into heart 1 minute heart rate 1 minute heart rate sorry heart heart rate in 1 minute heart rate in 1 minute okay cardiac output ejection fraction آپ نے بتایا کہ stroke volume divided by end diastolic volume یعنی کہ marks obtained divided by total marks 60% average marks are okay cardiac output number number 70 ml is 72 beats nika lo cardiac out put how much is stroke volume into heart 5040 یہ کتنا ہوتا ہے نامنی ٹھیک ہو گیا آ گیا سو اگر آپ کو stroke volume given ہے heart rate given ہے آپ cardiac output نکال سکتے ہو yes ma'am ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو stroke volume given ہے end diastolic volume given ہے تو آپ ejection fraction نکال سکتے ہو یہ سارے formulas ہو گئے اس graph سے ma'am ejection fraction percent میں کیسے نکلتا ہے یہ بتا جائیں اچھا دیکھو basicly person دیکھو fraction کا مطلب ہوتا ہے point ٹھیک ہے fraction جب ہی بھی ہم بات کرتے نا تو fraction جیسے ہم filtration fraction کی بات کرتے لیکن کیونکہ ہم ہیں medicine کے لوگ تو ہماری ہوتی ہے میں صوری week تو بیسے ejection fraction ہوتا ہے point five five ہم اگر کہیں تو ٹیکنیکلی لیکن کیا کرتے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم اس کو multiply کر دیتے ہیں hundred سے تو ہم اس کو percentile میں دیکھتے ہیں ہم اس کو جیسے percentile میں چینج کرتے ویسے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اب ہمارے تین گراف ہو گئے ہے اور تین رہ گئے ہمارے یہ وینترکل پریشر left وینترکل کا آیوٹک پریشر اور اور جیوی پی گراف ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم ابھی کریں گے اب ہم آجاتے ہیں ECG کے اوپر اور پھر ہم واپس وہاں آئیں گے تاکہ میں آپ کو دیکھوں کہ کتنا یاد رہا ہے اب ECG میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ECG بیسیکلی ہے کیا MCQ ECG کیا ایکشن پوٹینشل ہے یہاں پی ECG بیام کر لیتے ہیں آپ bereit mوں s یہاں پتَ جوز ہے چیوز ہے رجی چیوز ہے چیوز ہے онч purple کر peligر کرنیگ چیوز ہے میں 2022 مقو ن Marilyn اگر اگر یہاں پی جوز ہے �가 اگر MCQ آتا ECG ACG which of the following is true regarding ECG ECG are action potential is this true or not yes ma'am true ma'am true مگر یہ true نہیں ہے this is false conduction 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 بھی نہیں ہوتا دیکھو action potential تو یہ ہے نا جو ہم نے کل بڑھا تھا ma'am اس نے بھی تو depolarization ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھو action potential تو یہ ہے نا جی ma'am بڑھا تھا نا تو پھر ایسا تو نہیں آ رہی ECG ہاں جی تو یہ action potential تو نہیں ہوا اگر action potential ہوتا تو ایسی آتی نا surface پہ جی ma'am ایسی تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے so ECG کیا ہیں these are the electrical activity you are right ٹھیک ہے just to make it simple کہ یہ کیا ہیں these are the summative activities electrical activities summative جو کہ skin پہ transmit ہوتی ہیں from the heart summative activities summative کا کیا مطلع ہے کہ اس میں depolarization اور repolarization میں رہ جاتی ہے یہ شو کیا کرتی ہے مینلی یہ شو کرتی ہے ڈائریکشن آف کرنٹ کیا شو کر رہی ہوتی ہے ڈائریکشن آف کرنٹ فلو اگر ایجی کی بھی ہم بات ہیں تو ایجی دیا نا ایکشن پوتینشل آف دی بری ٹھیک ہے what are they they are the سبمیٹیو ایکٹو بیٹی آف دی بری ایکٹو بیٹی جو کہ ہم لیکٹورز اوپر لگاتے ہیں جو سرفیس پہ ٹھیک ہے لیکن ایجی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی پیٹن فکس نہیں ہوتا لیکن اسی جی کا ایک فکس پیٹن ہوتا ہے جو ہمیں اسی جی پہ دیکھتا ہے clear ہے so they are not the true action potentials they are the the electrical activity جو سرفیس پہ سمیٹ ہو کے آتے ہیں is this making sense clear ہے یہ چیز ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ action potential جو ہے وہ سنگل سیل کا ہے جبکہ یہ جو اسی جی ہے یہ مطلب کہ جتنے بھی تیل رہے ہیں yes action potential whenever we talk about action potential we talk about the single cardiac muscle fiber ٹھیک ہے and whenever we talk about the 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 ECG we always talk about the summative activity تو آپ دیکھو یہاں پہ ECG کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پورا atria جو ہے depict ہو رہا ہے via the P wave electrical activity of atria is depicted by the P wave the electrical activity of both the ventricle they are depicted by the QRS complex and the electrical activity of the relaxation of the ventricle is sorry repolarization wave of the ventricle is depicted by the T wave ٹھیک ہو گیا clear ہے یہ چیز اب یہاں پہ ہم بہت ساری detailing کریں گے سو یہاں پہ ہم segments دیکھیں گے intervals دیکھیں گے کہ کہ میں بھی بتا رہی ہوں سابر آپ ٹینشن نہ لو ابھی ہم ابھی ہم نے ECG شروع نہیں کیا just comparing background جس کی height 1 to 2 boxes ہوتی ہے اور جس کی جو breath ہوتی ہے اس wave کی تقریباً 3 small boxes ہوتی ہے اس wave کو ہم کہتے ہیں P wave اور یہ P wave جو ہے وہ atrial depolarization شو کرتی ہے یعنی atria کے اندر electrical activity depolarization کا کیا مطلب ہے کہ depolarization کے بعد کیا ہوگا depolarization کے بعد کیا ہوگا atrial systole ہوگی agree depolarization کے بعد atrial systole ہوگی ٹھیک ہے پہلے depolarization ہوگی پھر atrial systole ہوگی تو اگر میں cardiac cycle میں دیکھوں تو cardiac cycle میں یہ جو wave ہے یہاں دکھاتے ہوں آپ کو یہ wave جو ہے نا JVP کی A wave یہ atrial systole کو شو کر رہی ہوتی ہے نا JVP کی JVP کی اب JVP پڑی نہیں ہے لیکن A for atrial systole ٹھیک ہے تو P wave کہاں آنی چاہئے اس سے پہلے اس سے پہلے آرہی ہے پہلے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے ٹھیک ہے clear so P wave جو ہے وہ atrial depolarization کی wave ہے اور یہ اس کے بعد atrial system ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے QRS complex جو ہے وہ ventricular جو ہے depolarization ہے اور T wave جو ہے ventricular repolarization ٹھیک ہے تو پھر atrial repolarization کہاں چلی گئی تو وہ کیا ہوتی ہے QRS complex کے اندر mask ہو جاتی ہے mask ہو جاتی ہے وہ QRS complex میں mask ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں دیکھ سکتی ہے کب دیکھ سکتی ہے جب QRS complex جو ہے وہ ڈیسوسیٹ ہو جائے گا تھرڈ ڈگری heart block میں ہمیں دیکھ سکتی ہے QA ٹھیک ہے mask ہو جاتی ہے جو امینا کو اس لیے بتایا کہ یہ submittive activity ہے جو surface پہ آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب Q اور R اور S complex جو ventricular depolarization ہے وہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے اوپر نیچے یہ کسی کو پتا ہے سمپل یاد رکھو کہ current جو ہے وہ اس طرح سے direction میں move کرتا ہے جو دیکھاتے جو current کی direction ہوتی ہے move کرنے کی heart کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے heart کھانگی ہمارا current کی جو direction ہوتی ہے move کرنے کی heart میں وہ اس طرح ہوتی ہے یہاں یہ ev node یہاں ایسے node پڑھا ہوا ہے نا ٹھیک ہے یہ ایسے node پڑھا ہوا ہے یہاں پڑھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے current جو ہے وہ atria کے through through ev node اچھا یہاں سے نہیں آئے گا current یہاں سے blood آتا ہے ev bundle کے through ev node کے through ٹھیک ہے یہاں سے یہاں آئے گا تو یہ آپ کی r wave بناتا ہے اور پھر یہ الٹا یوں جاتا ہے پیچھے تو یہ s wave بنتی ہے سمجھ کرن کس طرح flow کر رہا ہے اس septum سے یوں ہو کے یہاں آیا یہ r wave بنی اور جب یہ الٹا جاتا ہے تو یہ s wave بنتی ہے clear ہے یہ چیز جی مم ٹھیک ہو گیا سو اس لئے qrs complex ایسے بنتا ہے اچھا t wave کیوں upward ہوتی ہے t wave اس لئے upward ہوتی ہے کہ دیکھو یہ area تھا جو سب سے آخر میں آخر میں جو ہے depolarize ہوا تھا ٹھیک ہے technically اس area کو پہلے repolarize ہونا چاہیے تھا لیکن یہ area جو ہے وہ پہلے repolarize ہوتا ہے so repolarization کی wave جو ہے وہ یہ سے back جاتی ہے یعنی کہ basically یہ depolarization کی wave تھی اس طرح سے فید ہوتی ہے کہ پہلے یہاں سے فید ہوتی اور یہاں سے فید ہوتی ہے جس کی بجان تی وید وید تی وید جو ڈی وید 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 رڈی موسیقی اپوارد ہے تو ہمارے پاس تی وید بن گئی اب کتنے انترول انترول جی میں جی کتنے انترول ساں انترول میں پی آر انترول پی آر انترول اور پی آر 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 اور تین امام یہ تین انٹرول ہے اور سیگمنٹ سیگمنٹ پی آر سیگمنٹ 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 انٹرول اور سیگمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ کے انٹرول کے اندر ہمارے پاس تھوڑا لانگ ڈیوریشن آتا ہے یہ دیفرنس ہے سیگمنٹ اور انٹرول کا ڈیفرنس دیکھو یہ سیگمنٹ ہے یہ ایک سیگمنٹ یہ دوسرا سیگمنٹ اور یہ تیسرا سیگمنٹ ہے بسیقل یہاں سے میں سکو کانٹینیو کروں دیکھو سیگمنٹ میں کیا چیز سیملاریٹی ہے آئیسوالیٹک لائن آئیسوالیٹک لائن سیگمنٹ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جب جو ہے کرنٹ جو ہے کسی ڈیریکشن میں فلو نہیں کر رہا ہوتا اس آئیسوالیٹک لائن مالا کارا ٹھیک ہے سیگمنٹ کیا ہوتا ہے وہ اسی جی کی وہ لائن جہاں پہ کرنٹ فلو نہیں کر رہا ٹھیک ہے سیگمنٹ کیا شو کرتا ہے کہ وینٹرکل کمپلیٹلی دی پولرائز لیکن ابھی ڈی پولرائزشن ویو سٹارٹ نہیں ہو ٹھیک ہے ٹی پی سیگمنٹ کیا شو کر رہا ہے وینٹرکل والا وینٹرکل تو کہ وہ ویف پہنچی نہیں ہے سیگمنٹ سمجھ میں آگئے میں میں ایک بار ریپیٹ کرنے کی آپ لوگ کے لئے کونسا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے یہ والا امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ کونسا ہے ہم کیوں سیگمنٹ کو کیوں امپورٹنس دیتے ہیں اتنی زیادہ کیونکہ سیگمنٹ سے ہم ہم کرنٹ آف انجری ڈیٹیکس اسکیمیا تو بیسیکلی سیگمنٹ جہاں سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ میں نے ماں کیا اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں جے پوائنٹ جنکشن پوائنٹ تو جب بھی بھی سیگمنٹ کی بات آگئی تو سیگمنٹ آئیسوالیکٹرک لائن ہے آئیسوالیکٹرک لائن ہے اس وقت ہارٹ میں کرنٹ کہیں فلو نہیں ہو رہا سٹ سیگمنٹ میں ہارٹ کمپلیٹلی دی پولارائز سٹ سیگمنٹ میں ہارٹ کمپلیٹلی دی پولارائز ٹھیک ہے ٹی پی سیگمنٹ میں ہارٹ کمپلیٹلی دی پولارائز یا ریسٹنگ میں کلیر ہے یہ چیز جی ماں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم انٹرویلز پہ آ جاتے پہلا ہے پی آر انٹرویل پی آر انٹرویل یا پی کیو اگر کیو ویو ہوگی تو کیو تک لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آر ہوگا تو پی آر لے لیں گے پی کیو usually کیو ہوتی نہیں ہے تو پی آر انٹرویل بیگننگ سے بیگننگ تک بیگننگ سے بیگننگ آف پی ویو سے بیگننگ آف آر اور کیو ویو تک اس کو کیا کہتے ہیں پی آر انٹرویل اس کو کیا کہتے ہیں پی آنٹرویل کیا شو کرتا ہے پی آنٹرویل جی atrial depolarization atrial depolarization to p-wave show so what is the interval what is the interval is the interval is the interval atrial ventricle depolarization yes yes it's a time required for atrial depolarization to enter into the ventricles you understand atrial depolarization but there is a delay after the av delay when it reaches the ventricle what is the interval atrial depolarization atrial depolarization how long will it reach the ventricle atrial depolarization so who can phrase it in mcqs the time required for impulse to reach to the ventricle okay normal p-r interval how much we take the ventricle which we take the ventricle پوائنٹ آپ لوگ کو پتہ ہے 0.16 0.16 کتنا ہوتا ہے 0.16 کا کیا مطلب ہے ایک چھوٹا باکس 0.04 سیکنڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے چار چھوٹے باکس 4 small boxes ٹھیک ہے یہ اگر بڑھ کے 0.16 سے 0.20 سے بیارن ہو جائے پی آر انٹرویل سے کتنا ہو جائے 5 small boxes میں آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں 1st degree 1st degree AV block کتے لگوں کو پات یہ سمجھ میں آتے ہیں ہم پتہ ہے پہلے سے what is پی آر انٹرویل from beginning of P wave to the beginning of R or Q wave it shows the time travel from atria to the ventricle for the electrical activity ٹھیک ہو گیا سہیے اچھا اب آ جاتے ہیں QT interval اب دیکھو QT interval یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ نیچے label بھی ہے beginning سے beginning سے end تک ایسا ہی ہے beginning سے end تک ہے نا دیکھو QT interval yes ڈیسا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آتے ہیں یہ QT interval ہے beginning سے end تک دیکھو ہاں enter beginning سے enter QT beginning سے enter ٹھیک ہے اب دیکھو QT interval یہاں میں نے اس میں mark کیا ہے یہ QT interval کیا ہے نیچے actually systole میم کون دیکھو دیوڑیشن آب دی سیسٹلی ٹھیک ہے تو QT interval کیا شو کر رہا ہے دیوڑیشن آس سیسٹلی تو normal QT interval ہم نے کہا تھا دیوڑیشن آس سیسٹلی کتنا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتایا تھا total 0.8 ہے 0.3 0.3 0.3 5 seconds 0.4 سے زیادہ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے سو QT interval کیا شو کرتا ہے duration of ventricular cystome ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آخری رہ گیا interval جو میں نے آپ کو سب سے پہلے کروایا تھا rr interval 1r 1r اور 2r کے بیچ کا duration یہ کیا شو کرتا ہے one card cycle ہے نا اس سے ہم کیا calculate کرتے ہیں heart rate calculate ہم نے کیسے calculate کیا تھا 60 کو ہم rr interval سے divide کر دیا تھا تو heart rate آگیا تھا ھٹھ ٹھیک ہے اور rr interval ہم لیتے کیسے ہیں ECG کے اوپر ECG کی strip بڑے بڑے سے ہم divide کرتے جتنے بڑے box rr interval کے بیچ میں آتے جیسے دو box آئیں گے تو 0.4 سے divide کریں 3 box آئیں گے تو 4 سے to basically ہوتا کیا normal کتنا ہوتا normal rr interval کتنا آنا چاہیے 75 heart rate کے لیے 0.8 0.8 کا مطلب کتنے بڑے box آئیں گے 4 بڑے box آئیں تو آپ ECG میں جیسے ہی دیکھتے ر interval 4 boxes کے بیچ میں ہے تو heart rate normal ہے 5 boxes آئیں گے تو heart rate کتنا ہو جائے 60 تو basically form basically یہ ہوتا ہے اگر آپ یاد کرنا چاہو تو اگر ایک box ہے تو 300 200 2 boxes ہے تو 300 3 boxes ہے تو 100 میں یہ box دیوریشن دوبارہ دفاع بتا دیں 0.2 second میں میں بتا دیں ٹھیک 60 see rr interval ہم دیکھتے کیسے ہیں r اور r کی بیچ میں کتنے بڑے box ہے ٹھیک تو ایک جو بڑا box ہوتا ہے ECG کی strip پہ ایک جو اگر x x پہ دیکھیں تو اس میں 5 چھوٹے box ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 5 چھوٹے boxes جو ہے x x پہ اور y پہ مل کے ایک بڑا box بناتے ہیں تو x x پہ اگر اس پورے بڑے box کا ڈیوریشن دیکھیں گے تو 0.2 second اور اس کی جو height اگر ہم دیکھیں گے تو 0.5 mili volt ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ایک r wave یہاں آ رہی ہے ایک r ادھر آ رہی ہے تو یہ duration rr interval کا کتنا ہوا 0.2 second تو heart rate کتنا ہوگا 300 60 divided by 0.2 ٹھیک اگر دو boxes کے بیچ میں آ رہی ہے r waves تو heart rate کتنا 150 کیسے 60 divided by 0.4 ٹھیک صحیح اگر 3 boxes ہیں 60 divided by 0.6 normally کتنا ہوتا 60 divided by 0.8 0.8 ٹھیک اگر 1 second ہو گیا 5 boxes آ رہے تو آپ کو بتا heart rate 60 ہو گیا any confusion so far no ma'am clear everything اب ہم آجاتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کنڈکشن کیسے ہوتی ہے بس پانچ منٹ رہ گئے ہم جو ECG کے جو کاری سیکل کے جو تین ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کنڈکشن لو ہوتا ہے یہ اس کی ریزن ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انہ جاتا ہے کیونکہ 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 once the electrical activity ventricle میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو contract ہی کرنا پڑے گا تو AV nodal delay is a physiological phenomenon ٹھیک ہے this is due to the decreased gap junction in the AV node ٹھیک ہے which delays the conduction from the atria into the ventricle and this increases the filling time of the ventricle every note کے baad bundle of his ہوتا ہے common bundle branch بناتا ہے common جو basically common ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ right bundle branch left bundle branch میں ڈیوائی ہوتا ہے ٹھیک ہے left interior ہوتی left posterior ہوتی اور یہ bundle branches ہوتے ہیں پرکنجی fibers میں ڈیوائی ہوتی ہیں these پرکنجی fibers they are the fastest تو آپ imagine کرو کہ پورا جو qrs complex ہوتا ہے کہاں پر p.r interval کو لگے 0.16 second صرف atria سے ventricle میں جانے میں جبکہ atria اتنے چھوٹے ہیں اور qrs complex آپ کو بتائیں کتنے ہوتا ہے کسی کو بتائیں 0.08 yes 0.08 کا کیا مطلب ہوا صرف دو چھوٹے boxes ٹھیک ہے اتنا 2 چھوٹے boxes 2 چھوٹے boxes 0.04 کا ایک چھوٹا box ہوتا ہے چھوٹا 5 چھوٹے مل کے ایک بڑا box منا جو 5 مل ہے 0.2 کا ہوتا ہے the smallest box is 0.04 second ٹھیک ہے the smallest box is آگیا یہ جو smallest box ہے یہ 0.04 second ہے any questions so far i think آج کے لئے کافی اتنا